جی اسلام علیکم جی میرا نام عبدالصمد ہے میں کراسی سے حضرت جی کا مرید بات کر رہا ہوں سب سے پہلے تو اس زمانے میں حضرت جی میرے خواہد میں ہم سب کے لیے سپیشلی میری فیملی کے لیے تو ایک انرجی کا ایک انولہ ہے کہ ماشاءاللہ ماشاءاللہ اتنی ہمیں انرجی ملتی حضرت جی کو دیکھ کے اور اس محول میں طرح حضرت جی کو اپنی حفاظت میں رکھیں اور حضرت جی کے عمر میں کام میں ہر چیز میں بہت زیادہ برکت نصیب فرمائے آمین سبح آمین اچھا میرا سوال یہ تھا کہ جیسے میرے مائنڈ میں ایک اشکال ہے چھوٹا سا وہ یہ کہ جس طرح کسی کو وائرس ہو رہا ہے تو کیا یہ ہمارے یا جیسے فارزنپ اللہ نہ کرے مجھے کسی کو ہوتا ہے تو یہ کیا میرے اپنے عامال کی وجہ سے مجھ پر ہو رہا ہے کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے کہا تھا کہ اجتماعی امت پہ تو کوئی چیز نہیں آئے گی لیکن کسی پرسن تو پرسن چیزیں آ سکتی ہیں تو کیا یہ میرے اپنا پرسنل عامال ہے یا میرا پرسنل کوئی گناہ ہے جس کے بدل سے مجھے یہ ہوا ہے اس طرح ہی کوئی چیز ہوگی تو اگر ایسا ہے تو پھر اس نے وہ پھر اس نے حضرت نے بتایا تھا کہ وہ شہید ہوگا تو کیا وہ آیا ہے شہید بھی ہوگا اور دوسرا میرا سوال یہ تھا کہ نظر جی ماشاءاللہ وہ ایک انگوٹی پہنتے ہیں سپیشل تو وہ کسی اس کی ہے کہ وہ میرے شیخ ہیں تو میں ان کو اس میں بھی فالو اپ کرنا ہے فالو کرنا چاہتا ہوں اس کا ٹھیک ٹھیک بہت شکریہ پکیا ویڈیو دیکھنے سے پہلے ویڈیو کو لائک کریں رحم ٹی وی چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر کلک کریں شکریہ ماشاءاللہ آپ کی محبت کا شکریہ جی سندار سے آپ نے اظہار محبت کیا ہے ہمارے لئے بہت حوصلے کی بات ہے اور ہم اللہ تبارک و تعالی سے عجر کے امیدوار بنتے ہیں ہمارے علم و عرفان سے آپ حضرت کو فائدہ پہنچ رہا ہے زیادہ میرے بزرگوں کی جوتیوں کا صدقہ ہے جو آگے آپ حضرت تک پہنچتا ہے اللہ تبارک و تعالی اس کو قبول و مذہور فرمائے باقی جو آپ نے سوال کیا اس حوالے سے پہلے ایک حدیث سناتا ہوں ہزارشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی نے سرکار دعارم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب قوموں پہ عذاب آتا ہے اور اللہ تبارک و تعالی قوموں کو ملیہ میٹ کر دیتے ہیں تو ان کے اندر بعض نیک اور اچھے لوگ بھی تو ہوتے ہیں لیکن نیک اور اچھے لوگ بھی اس کے اندر مارے جاتے ہیں حالانکہ وہ گناہ تو دوسرے کافروں فاسقوں کا تھا نیک لوگ بیچ میں جو ہے وہ جو کیوں مارے گئے اب ان کا کیا بنے گا تو اس پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے کہ اللہ کی سنت یہ ہے کہ جب کسی قوم پہ اجتماعی عذاب دیا جاتا ہے وہ ساری کسی قوم کو ملک کو ہلاک کیا جاتا ہے باقی جو نیک ہیں وہ بھی ہلاک کر دیے جاتے ہیں ہاں البتہ آخرت کے اندر وہ اپنی نیت پر اٹھیں گے مطلب ہے اہل ایمان ہیں اللہ کے تابدار فرما بردار ہیں تو وہ فرما برداری پر اٹھیں گے اور آخرت میں اللہ تبارک و تعالی ان کو اپنی نعمتوں سے نوازیں گے تو بالکل اسی طریقے سے جب دنیا کے اندر اس طرح کے جب وہ عالمگیر عذاب کی شکل بنتی ہے جیسے کرونا وائرس کی تو عالمگیر عذاب جب آتا ہے تو اس میں نیک بد جو ہے سب ہی پکڑے جاتے ہیں اب اس میں اگر کوئی نیک پکڑا گیا تو حدیث کی روح سے ہی پتا چلا کہ وہ جو ہے وہ نیک جو ہے شہادت کے مقام پر فائز ہوگا اور وہ اللہ تبارک و تعالی کے اپنی نیت کے اعتبار سے اٹھے گا کیونکہ نیکی کی نیت پر قائم ہے اور نیکی اختیار کیے ہوئے ہیں لہذا وہ شہید ہو جائے گا اور جو دوسرے جو بد ہیں وہ بدی کی نیت پر چکے قائم ہے اور لہذا وہ اللہ تبارک و تعالی کے عذاب کے اندر مبتلا ہو گئے وہ ان کو اللہ نے پکڑ لیا تو گوہا ہے کہ جو اہلِ کفر ہوتے ہیں نا فرمان ان کے لیے یہ سارے احوال جو تعذیب کے طور پر ہوتے ہیں عذاب ہوتے ہیں اور مومن کامل نیک آدمی کے لیے تطہیر کے طور پر ہوتے ہیں اگر وہ خود اس کے گناہ کی وجہ سے پکڑ ہوئی تو اس کی تطہیر ہو رہی ہے یعنی اس کو پاک کر دیا گناہوں سے پاک کر کے شہادت کا مقام دے دیا اور اگر پہلے سے نیک ہے پھر اس کو یہ خدا نہ خواستہ کرونا وارث کی بیماری لگ گیا اور مارا گیا تو پھر یہ ہے کہ وہ مزید بلندی درجات کا ذریعہ کے تطہیر کی ضرورتی نہیں ہے اس کو مزید تدریج درجات کی ضرورت ہے تو اللہ تبارک و تعالی اس کے مزید درجات بڑھا کے شہادت کا اور عالی مقام اس کو عطا کر دیتے ہیں تو یہ وہ ترتیب اللہ تبارک و تعالی کی دنیا میں اگر کسی مسلمان کو ہوتا ہے تو پہلے وہ یہ سوچے کہ میرے کوئی گناہ ہیں یا نہیں ہو سکتا گناہوں کی وجہ سے پکڑے تو پھر تطہیر کا ذریعہ بنے گا اگر گناہ نہیں ہے تو انشاءاللہ پھر وہ بلندی درجات کا ذریعہ ہوگا اور عالی درجہ کی شادت کو نصیب ہوگی بہت شکریہ حضرت